السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب تنویر صاحب سی ایم ابراہیم شاہب ہنربل منسٹر جناب یوٹی قادر صاحب دوسری تمام لیڈرس علمات اور آج میسور کے اس سرزمین پر شہید ٹکپی سلطان کی اس سرزمین پر دوسری مرتبہ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا وہ صرف اور صرف اسسف کی وجہ سے آج ملا ہے سب سے پہلے میں ستروہ سال کی آزادی کا جشن ہم سب کو مبارک ہو جیسے تنویر صاحب نے اردو کی زبان پر اتنی توجہ دی ہے تو میں اپنی دو الفاظوں کو صرف اردو کی زبان میں ہی کہوں گا جبکہ امر کو انگلیش میں کہنے کے لئے کہہ رہے ہیں سرزمینے ٹکپس سلطان ہے اردو کی زبان اور انگلیش کی زبان دونے ساتھ میں مکس کروں گا ste COS After 70 years of independent If we turn back and see What kind of independent We are celebrating today آج ہم کی آزادی بھی کا جشن منا رہے ہیں ہم اپنے آپ سے آزادی پہلے لے لے ہیں انسانیت کی آزادی پہلے لے لیں ہم آزاد آج بھی نہیں ہیں جب تک ہماری لڑائی آپس میں رہی گی تب تک ہم آزاد نہیں ہیں آج ان چھبیس سالوں میں ایسے سف نے کرناٹک میں کیا کیا شاید سنیری الفاظوں میں کہیں نہیں لکھا جیسے استاد نے کہا سات سال سے پہلے ہم سب دین کی آزادی منا رہے ہیں مگر کہیں پہ بھی لکھا نہیں گیا اسی طرح ایجوکیشن کی اگر طرف دیکھیں ہوسٹل کا سسٹم اگر دیکھیں ایجوکیشن کا سسٹم ایجوکیشن اورگنائزیشن کو دیکھیں یہ آج اسے نہیں بنا سرور کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوسٹل کی سسٹم شروع کی تھی ہم آج بھی مکمل نہیں کر پائے اور آج قبر العلماء شیخ نائے پی استاد جو ہندستان کی نہیں اس دنیا کی شان ہے انہوں نے بنایا ایک سسٹم آج اس سسٹم کے تلے ہم اپنے بچوں کو آج یہاں پہ بیٹے ہوئے یہ سب کے شیخنا کے بچے ہیں ان بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے انسیانیت سب سے پہلا مذہب ہے اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں we have to have a destination we should have an objective in our life what we would like to do in our life ہم اپنے زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں وقت زیادہ نہیں لوں گا زندگی کا مقصد سب سے پہلا انسان بنو ہمارے سر پہ امامہ ہوگا ہمارے گلے میں مالائیں ہوگی ہمارے ہاتھ پہ تسبیح ہوگا زبان پہ کلام ہوگا مگر ہم صحیح سے انسان نہیں بن پائے اس نہ ہی امامہ کا فائدہ ہے نہ ہی اس مالا کا فائدہ ہے نہ ہی کسی زبان کے کلام کا فائدہ ہے انسان بننا ہے اور آج اس سے صرف کرناٹک میں نہیں کیرل میں نہیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک نہیں ہندوستان کے باہر امریکہ لنڈن آسٹریلیا اور کینڈا میں بھی یہی سکھاتے ہیں اس سے صرف یہاں بند نہیں ہوا نہ ہی یہاں بند ہوگا دنیا کے کونے کونے تک اس سے صرف پہنچا اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے پہنچنے سے مطلب نہیں ہے مقصد ہونا چاہیے ہم نے محسور میں جگے لے لی منگلور میں جگے لے لی بینگلور میں جگے لی اگر اس جگے کو لے کر اپنے بغل میں رکھو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا مقصد نکالو اپجیکٹیو نکالو ڈیسٹینیشن بناو اور اس ڈیسٹینیشن میں پہنچنے کے لیے ہمیں ان جیسے نیتاؤں کے مدد کے بغیر ہم کہیں نہیں پہنچیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بہت سارے نیتاؤں عطا فرمائے ہیں جو اس اسف کو نہیں مسلمان کو نہیں پوری ہندوستان کے قوم کو ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر دنیا کے ہر کونے تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا ملک ہندوستان ہے کس میں کوئی شک نہیں اور ہمارا مذہب کوئی ٹیررینس مذہب نہیں ہے ہمارے سینے پہ جو لکھا ہوا ہے ہمارے چہرے پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹانا جیسے زنویر صاحب نے کہا جیسے استاد نے کہا اس قلم کو اگر مٹانا ہے اپنے دلوں کے رنج کو مٹا کر انسان بننے کی کوشش کرو کوئی علماء بننے سے پہلے انسان بنو کوئی لیڈر بننے سے پہلے انسان بنو کوئی اچھا انجنئر بننے سے پہلے انسان بنو ڈاکٹر بننے سے پہلے انسان بنو جب انسان نہیں ہوگے آپ کا ڈسیگنیشن کئی کام نہیں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے سف کے تمام نوجوان بھائیوں کو اسی طرح دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میری تمام لیڈروں سے خزارش ہے تمام نیتاؤں سے خزارش ہے ہمیں آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں انساءاللہ اسے سف دنیا کے کونے کونے پہیں اپنا پرچم ضرور لگا رائے گا وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ